ایک ایسی اپلیکیشن ہے جو آپ کے سستے سے سستے فون کو بھی ڈی ایس الار جیسا ریزلٹ پروائیڈ کرتی ہے اس کی سیٹنگ ایک تو آپ کو مینوول نہیں کرنی پڑتی مینوول اگر آپ کریں گے تو فاسٹ ایم ایک دفعہ کریں گے اس کے بعد اس کی سیٹنگ وہی برقرار رہے گی ایون کے بیک اپ بھی اس کا یہی رہے گا تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو سارا اوپن کیمرے کے بارے میں بتاؤں گا اوپن کیمرہ کیا چیز ہے اور اس کو کیسے یوز کرتے ہیں آپ کے تقریبا تقریبا جو موبائل سے رکارڈنگ کرتے ہیں نا یوٹیوبر سارے اوپن کیمرے کے ثرور کارڈ کرتے ہیں کیونکہ دوسرے اگر اہم فون کے کیمرے کو یوز کریں تو اس کی جو ان سے ریزولیشن ہوتی ہے اور اس کی فائل بہت بڑی بن جاتی ہے اوپن کیمرے کے یہی تو فائدہ ہے ایک تو ریزلٹ اپنی مرضی کا دیتا ہے اور اس کی فائل بہت زیادہ ہیوی نہیں بنتی یہ ہو گیا جو اوپن کیمرہ پہلے تو میں اس کی آپ کو سیٹنگ دکھا دوں یہ فیس ریٹکشن آپ نے اوپن کر لینا ہے اس کو یعنی کہ اگر اوف ہے تو اس کو آپ نے اون کر لینا دوسرے نمبر پہ آپ نے آنا ہے مور کیمرہ کنٹرول میں یہاں آپ نے آکے یہ ریموٹ لی کو کنٹرول کو اوپن کرنا ہے اور اگر یہ دیسیبل ہے تو اس کو اینیبل کر لینا ہے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر آپ کے پاس کوئی بھی ایسا ریموٹ ہے جسے کیمرے کی کیمرہ اوپن ہوتا ہے یا کیمرے کی کیپچرنگ ہوتی ہے جیسے پہلے وہ ٹرائپورڈ کے ساتھ ایک ریموٹ آتا تھا آپ نے کیپچرنگ کرنے کے لیے اس کو پریس کرنا ہے تو تصویر اور ویڈیو کوئی بھی چیز آپ بنانا چاہتے ہیں تو پریس کرنے سے وہ پوش اور سٹارٹ ہو جاتی ہے کیمرہ بھی میں چلتے ہیں یہاں سب سے اہم چیز جو انسی اب آئے گی نا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ شو زوم یعنی زوم لیول شو ہوگا آپ کو اوپر اور یہ میں بھی چک کروا دیتا ہوں آپ کو یہ ساری سیٹنگ شو زوم کی اپشن ہے نا وہ یہ ہے اس سے ہمارا یہ کیمرے آپ سکرین کو زوم اور زوم مینٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے جی اس کے علاوہ چلتے ہیں دوبارہ سیٹنگ میں کیمرہ ریویو شو بیٹری میں نے آلریڈی ان کیا ہوا ہے شو ٹائم ٹائم بھی شو ہوگا شو میمری میمری بھی شو ہوگا شو آڈیو لیول میٹر یہ سب سے اہم ہے بعض اوقات ہی ہوتا ہے کہ آپ نے کیمرہ اوپن کیا ہوا ہے اور آپ نے پوری ریکارڈنگ کر لی ہے بعد میں پڑا لگتا ہے یار کیمرہ اس میں آڈیو تو ریکارڈ ہی کوئی نہیں ہوئی جب یہ آپ اوپن کر لیں گے نا اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب آپ یہ ریکارڈنگ شروع کریں گے نا جیسے یہ ریکارڈنگ شروع ہوگی ہے اب میں بولوں گا نا تو اس کے اندر میرا یہ دیکھیں یہ میٹر چل رہا ہے سامنے یعنی آڈیو میرا ریکارڈ ہو رہی ہے یہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی ٹھیک ہے یہ اس کا فائدہ ہوگا برحل اس کو ہم کرتا ہوں اون سکرین جی یو آئی اس کو ہم چیک کرتے ہیں اس میں کیا ہے شو فیش ڈیٹیکشن آئیکن یہ شو کر دو اون کر دو اس کو شو فلیش آئیکن اس کو بھی اون کر دینا ہے آپ نے اس کے علاوہ جو کام کام کی چیزیں ہوں میں آپ کو بتا رہا ہوں شو آٹک سپیر لاک آئیکن وہ جو میں نے آپ کو سٹارٹ میں بتایا تھا کہ اس کو کو کوئی مینویل سیٹنگ بھی ضرورت نہیں ہوتی ایک دفعہ آپ نے سیٹنگ کرنے ہیں انسٹال کرنے بعد اس کے بعد یہ آٹو جو انسانوں وہ لاک کر لے گا جو آپ کی سیٹنگ ہے یہ میں نے اس کو کیا ہوا جو یہ میں نے سیٹنگ کیا نا اس کو میں نے لاک کر دیا اچھا مین جو سیٹنگ ہے نا بکایا وہ ہماری اس میں ویڈیو سیٹنگ میں ملے گی سب سے پہلے تو آپ نے ویڈیو ریزولیشن فل ایچ ڈی انیس سو بیس ضرب دس اسی یہ زیادہ تر یوٹیوب کی ویڈیوز کے لیے سلمہ نا ان کے فریم پہ ٹھیک ہے جی یہ ہو گیا وہ ویڈیو فارمیٹ آپ نے ڈیفارٹ نہیں رکھنا آپ نے اس کا ویڈیو فارمیٹ رکھنا ہے ایم ای جی فور یہ جو انسا سیکنڈ نمبر پہ آپ کو شو ہو رہا ہے یہ والا یہ آپ نے رکھنا اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ فائل وہی ریزولیشن فل ریزولیشن والی بنے گی لیکن اس کا سائز کام ہو آپ کو ایڈیٹنگ اپلوڈ کرنے میں نا کافی آسانی ہو جائے گی میکسیمیم ڈیوریشن و ویڈیو اس کو شیڑو ہی نا کیونکہ انلیمیٹڈ اگر چھیڑا بھی اس کو انلیمیٹڈ پہ اکے کر دو آڈیو سورس اچھا یہ بڑی اہم آپشن ہے یہ اہم اس لیے یہ آڈیو سورس والی آپشن ہی آپ کو نظر آ رہی ہوگی اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار اوپن کیمرے کے ساتھ ہمارا نا مائک نہیں کام کر رہا تو وہ ان کی یہ جو سیٹنگ ہوتی ہے نا وہ یہ والی سیٹنگ اون نہیں ہوتی ہے کمکارڈر پہ یہاں ایسے ہوتی ہے تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے ایکسٹرنل مائک یہ آپشن ہے ایف پریزنٹ یعنی اگر اس کا مطلب ہے کہ اگر ایکسٹرنل مائک ہے تو یہ اس کی ریکارڈنگ لے گا پھر یا میں ایکسٹرنل مائک پہ اس کو اکے کر دیتا ہوں یہ دیکھیں دوبارہ دیکھیں ایکسٹرنل مائک اس پہ آپ نے اکے کرنا ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد یہ ساری جو انسی تھی نا یہ مین مین میں میں نے اس کی جو انسی چیزیں تھی بتا دیا فلیش وائل ریکارڈنگ ویڈیو اس کو ان کرنا آپ کی مرضی اگر آپ کے روم کی لائٹس اچھی ہیں تو پھر اس کو ان کرنا ایک ضرورت نہیں ہے بہرحل اس کو بیک کر دیتے ہیں اب جو انسی ہے نا آخری اس کی سیٹنگ وہ میں آپ کو بتاتا ہوں وہ آپ نے جانا ہے سیو سیٹنگ میں جانا ہے سیو سیٹنگ اوکے کریں گے یا آپ نے جو بھی کیا ہے نا یہ سارا بیک اپ اوکے ہو جائے گا یہاں پہ یہ سیو کر لے گا مطلب آپ کو بار بار چھیڑنے کے ضرورت ہی نہیں ہے اور ہاں اگر کبھی آپ ایسی اس کو سیٹنگ کر رہے ہیں یا آسان الفاظ میں پنگے کر رہے ہیں تو وہ آپ کو لگتا ہے غلط سیٹنگ ہوئی ہے تو یہ اس میں یہ بھی آپشن ہے ری سیٹ سیٹنگ اس میں آل سیٹنگ آپ کی کیمرے کے نا ری سیٹ ہو جائے گی جیسے پلی سٹو سے ڈاؤن لوڈ کریں گے نا ویسا ہو جائے گا اوکے جی امید ہے یہ ویڈیو آپ کو بڑی انفارمیٹیو آپ کے لئے ثابت ہوگی کیونکہ میں نے اس کے اندر اور سارے اس کے تجربے کر کے آپ کو بتا رہا ہوں یہ ٹھیک ہے یہ زوم لیول بھی ہے اور میں نے اس کا مینویل یہاں پہ بھی رکھا ہے زوم لیول یہ اس سے بھی زوم بڑھتا ہے اور کام ہوتا ہے اور جب ریکارڈنگ ہوتی ہے سارا کچھ اوپر شو ہوتا ہے نا اس تک آپ کی مطلب کے وائس تک شو ہو رہی ہوتا ہے کہ بھئی ریکارڈنگ ہو رہی ہے تو بڑی مزے کی آئیت ہے آپ نے ٹرائی لازمی کرنی ایک دفعہ اس پر ویڈیو بنا کے دیکھنی ہے ٹھیک ہے آپ کو پتہ لہی ہے واقعہ ریزلٹ ہے اور کوالٹی دے رہا ہے ٹھیک ہے یہ تھی ویڈیو اوپن کیمرے پر نیکسٹ کسی ویڈیو میں ملاقات ہوگی آپ سے پھر کسی اور ٹاپک کے ساتھ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار ہم سے ضرور کیجئے اللہ حافظ